مکرم قلیم پروگرام انکشاف انکشاف پروگرام کے چار سو اپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں اور موز پری ہمارا پروگرام اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو اس کی کوریج پر ہم جاتے ہیں اور ہر دفعہ میں شو کرتے ہوئے یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو میں نے اتنا بھیانا کیا افسوسناک واقعہ کور کیا ہے امید آگے اس سے دوبارہ اس طرح کوئی چیز یا اس سے مزید بتر کوئی چیز دیکھنے کو نہ ملے لیکن سب سے افسوسناک بات ہے کہ ہمیشہ پہلے سے کوئی زیادہ ہی ہوا ہوتا ہے گزانے ہمارا معاشرہ کس جگر پر چل پڑا ہے اور میں آج کے شو کے حوالے سے بات کروں گا کہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ویڈیو کی کسی نے جس میں بچیاں تھیں جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ مبینہ طور پر مولیسٹ ہوئی تھی اور وہ فریاد کر رہی تھی اور یقین مانی ہے وہ ویڈیو سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد میرے اندر اتنی حمت نہیں تھی کہ میں اس کو مکمل طور پر دیکھ سکوں لیکن دل کو مضبوط کیا دیکھا اور کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ یہ سمجھنا بھی اور دیکھنا بھی کہ اس کو ہائلائٹ کیا جائے یہ ہیں وہ ویڈیوز جنہیں پوری طرح سکرین پر دکھایا اور ان میں کہے گئے جملوں کو سنایا بھی نہیں جا سکتا اس ویڈیو میں بے بس ماں معصوم بیٹیوں پر ہونے والے ظاہری تشدد کی نشاندہی کر رہی ہے جبکہ اس دوسری ویڈیو میں معصوم بچی اپنے سوتیلے باپ اور چچا کی طرف سے روح پر لگنے والے زخموں کو بیان کر رہی ہے بارہ مرس کی اس معصوم بچی کے مطابق یہ ظلم صرف اس پر نہیں بلکہ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں پر بھی ڈھایا جاتا سوچل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو نے پورے ملک میں غم غصے کی لہر دوڑا دی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارے لیے بھی چین سے بیٹھنا ممکن نہ تھا میری ٹیم نے کوشش کی ہم لوگ پہنچے اور ان بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو ان کی والدہ شگفتہ نے جو کچھ سہا اپنی زندگی میں آپ ان کی کہانی سنیں گے تو آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں شگفتہ اور اس کی بیٹیوں کی کہانی شگفتہ اور اس کی بیٹیوں کی کہانی پتھر دلوں کو بھی رولا دینے والی ہے چار سے بارہ برس کی تین معصوم بچیاں اور ان کا ننہ بھائی جس کرب اور در سے گزر رہے ہیں بیان کرتے ہوئے جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے معصوم بچیوں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات اور تشدد کے جو انکشافات سامنے آئے وہ سن کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے جیسی میرے میرے بیٹے دونوں بے ہوش پڑھوئی تھی سلافوں کے پیچھے کھڑے ہیں یہ وہ دونوں ملزمان سوتیلہ باپ اور چچا جن پر لگے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی اور تشدد کرنے کے الزامات ماہ پندرہ پندرہ دن کام پر ہوتی تو کیسے معصوم بچوں کی زندگی عذاب بن جاتی ایک کمرے کے گھر میں قید کر کے معصوم بچیوں پر کیسے کیسے ڈھایا گیا ستم سوتیلہ چچا نے کی غیر اخلاقی حرکات تو سوتیلہ باپ نے دیا کیا جواب اور انہیں زیادتی کر دیا ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں بازو ٹوٹے ہوئے جسم زخموں سے چور آنکھوں میں مرچیں معصوم بچیوں کے ساتھ کیا گیا جانوروں سے بھی بتر سلوک سوشل میڈیا میں وائرل ہونے والی ویڈیو کی کیا ہے حقیقت حقائقی تلاش میں نکلی ٹیم انکشاف اور ہماری پہلی منزل تھی سارم برنی ٹرس جہاں اس ظلم کے شکار معصوم بچیوں اور ان کی ماں کو پناہ دی گئی میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو ان بچیوں کی آواز بنے اور ان کی آواز کو حقام بالا تک مہنچا آیا کسی تعرف کے محتاج نہیں سارم برنی ساتھ میں سے بات کرتا ہے سامنے دوں ملسلام سارم صاحب مجھے بتائی گئے یہ سارا معاملہ ہے کیا یہ تین بچیاں کس کے ساتھ تھیں کس کے ساتھ رہتی تھی آپ نے جب اس کو دیکھا انویسٹیگیٹ کیا تو کیا جیزیں سامنے ہیں دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں مجبوریوں کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور وہی ہوا کہ ایک مجبور عورت جو بیوہ ہو گئی چار پانچ بچوں کی ماں تھی وہ ایک باجی کیا کام کرتی تھی باجی نے بھلا کیا ہوگا میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا کہ اس کی شادی کے لیے کا ان کے پاس ٹرائیور تھا شادی کرا دی لیکن ٹرائیور کی نیت پہ تو شک کیا تو اس نے یقین کرا دیا کہ پوری پلاننگ کے تحت اس نے اس کا پہلے بڑا بیٹا غائب کرایا جس کی اس نے فیار بھی کر پائی تھی پندرہ سال کا کیونکہ پندرہ سال کا لڑکا وہ رکاوٹ بنتا ہر ایک غلط کام کے اندر پہلے اس کو ٹھکانے لگایا جس کا آج تین سال گزرنے کے باوجود نہیں پتا چلا فیار کٹی کے چلا کچھ نہیں پتا چلا پھر اس کے بعد اس نے اس عورت کو کام پہ لگوایا یہ بقول اس کے کہ میں کافی اس کو منع کیا روئی دھوئی کہ میں اپنے بچوں کے لیے شادی کیے میں چوبیس گھنٹے کام کیسے کروں چوبیس گھنٹے پہ کام پہ صرف اس لیے لگوایا تاکہ ان کو کھلا راستہ ملیا پہلے کام نہیں کرتی تھی پھر کام انہوں نہیں ڈھونڈا اور جب شادی کی تھی تب یہ کہا تھا تم کام نہیں کرو گی تو اس نے بولا بہت اچھی بات ہے میں بچوں کا پیٹ پل جائے کہ مجھے چھت مل جائے گی پھر اس کے بعد کام پہ لے گیا کہ تم نے کام کرنا ہے کام کرنا ہے تو چوبیس گھنٹے کا کام کرنا چوبیس گھنٹے کے بعد پھر اس نے ان بچیوں کے ساتھ بدفیلی شروع کر دی اور ڈراتا دھمکاتا رہا ہے میں تمہیں مار دوں گا تمہاری ماں کو مار دوں گا بڑی چھوٹی پھر اس کے چھوٹی کے ساتھ مقصد وہ پرونی طور پر بہت زیادہ بدفیلی بداخلاقی حرکتیں کیے اس نے بداخلاق اور پھر اس کے بعد اس کو بچی کو جس دن مارا انہوں نے مو کھولنے پہ اس بے دردی سے مارا ہے کہ صرف جو پانچ سال والی بچی اس کا سر دیکھیں تو پورا تو دو تین انچ کا جو حصہ بالوں کا غائب ہے پورے بال ایسے کر کے اس کو جانا نوچا اس کو سر پیسے جانا بالوں کو نوچا ہے دو بچیوں کو اس بے دردی سے مارا کے پورا جو جسم زخمی ہے سو ہے ان کے دونوں رائٹ ہینڈ توڑ دیئے ان ظالموں نے اور محلے والوں نے پھر جب مداخلت کی ہمارے تھوڑا نا پولیس کا بھی بڑا ایک عجیب سا رویہ اور حساب کتاب سمجھ سے بالا تر کہ یہ واقعہ ہو گیا پولیس کے علمیں لے آئے بتا دیا پھر ادھر ہی سب کچھ معاملات چھوڑ کر کے چلے گئے وہ پولیس نے کچھ نہیں کیا پھر جب ہم نے مداخلت کی وہاں پر یہ کہہ رہے کہ مولا سٹو رہے ہیں تین بچی ہیں مولا سٹو رہی ہیں ان کے پر تشدیت ہو رہا ہے ہاتھ پاؤں توڑ دی گئے ہیں اور اس کے پولیس نے کچھ بھی نہیں ہوا کوئی نا کوئی میڈیکل کے لیے ہوا نا کوئی ایف آئی آر کے لیے ہوا پھر ہمارے علمیں آیا کہیں سے یہ ویڈیو اس کی بچی کی وائرل ہوئی تھی کافی وہ میں نے دیکھی رابطہ کیا پھر پولیس کو لے کر کے گئے پھر ہم نے جو ہے نا اس کی ماں کو سمجھا کے ایف آئی آر ریجسٹر کر آئیے ان معصوم بچیوں اور ماں پر کیسے ٹوٹی قیامت ٹیم انگشاف اس ٹرسٹ میں پناہ گزیر پھر معصوم بچیوں اور ان کی والدہ کے پاس پہنچی تو یقین مانیے جو کہانی انہوں نے سنائی وہ سن کر کلیجہ مو کو آ گیا میرے ساتھ ان تین بچیوں کی والدہ شگفتہ موجود ہیں اور کیا ہوا ان کی زندگی میں اور ان کی بچیوں کے ساتھ اور یہ فرد جو یہ جلات تھا ان کی زندگی میں کس طرح سے آیا اس حوالے سے انہی سب کچھ جانتے ہیں اسلام علیکم شگفتہ آپ کے تعلق کس علاقے سے ہے میرا تعلق بہن آپ چھوڑا اور جانتے ہیں اور وہ šانتے ہیں اللہ تعالی نے امیر کے بچی نفس کی بات کیا ہے وہ شگو 가는 کی خاندر измен کی ماء جانتے ہیں اس نے امنервیت حابت کیا ہے اس نے اب سے بیٹا اور 모�ا اس نے بہت بھی بش趣 حال جانتے ہیں MèresCombum اور کے ساتھ انتے ہیں کبھی نہیں جو، اما باپ نہیں ہے یہ تو میں بنا باپتا ہوں جس کی بارتے جلو آپ شاہرہی تک کیا تھا وہ کیا ہاتھ رکھتا ہے اجیسے وہ کیا ہاتھ رکھتا ہے جبیتا ہوں destو ہماراں رات دین اوچھا ہوں وقت اس کے مجھے مجھے تو میں تہرہوں گا لے ہوں میں نے کہا کہ میں شادی کی میں نہیں کر سکتی ابھی میں کچھ اگر بڑھنا چاہتی جو میں پڑھائی کرنے چاہتی ہوں اس نے اگر یہ نہیں کر سکتی تو ہم دوسری سبق نماز سکھیں گے تو اس نے پھر میں نے روزہ رکھا پھر اس نے روزہ بھی مجھے قسم دلی جو بیٹا تو شادی کر لے شادی کوئی بھی نہیں ہے ہم لوگ بھی ہاں چلے جائیں گے کہتے ہیں لندن چلے جائیں گے تیرا سناسی کروی نہیں ہے تکی ب گھر چلے جائیں گے میں نے کہا تو کوئی بات نہیں مے پھر mamی کہا خرار مرد سے شادی کرنا کوئی بھی نہیں ہے اس نے پھر میں نے مرد سے بیٹا کیا ستر اسی سال تب سے ساتی سال تب کیا اس نے آپ کو بہت سے شادی کرنا ہے آپ کی اپنی عمرت کیا اس لیتا ہے اہم 15 لیتا ہے 5 لیتا ہے 16 سال تب کو اپنا باہر سلی تب کیا جو باز جی نے پا لیا اور سلسلے قرآن شریف کیا نماز کی شادیت میں وہ کون تھا ستر سال کا آدمی؟ وہ سرائیکی تھا وہ سرائیکی کیا کرتا تھا؟ وہ بس درگار تھی تھا دوسروں گھروں میں پہلے دن سے شگفتہ کی زندگی تھی مشکلات سے دو چار مگر اب کی بار جو ہوا بار اس نے شگفتہ کو جیتے جی مار دیا شگفتہ کے ساتھ بیٹھی اس کی ننی پریوں پر جو بھی تھی وہ نہ سنانا آسان ہے اور نہ ہی دکھانا کراچی کے علاقے عوامی کالونی میں معصوم بچیاں کس کرب کا ہوئی شکار یہی جان نے اس علاقے میں پہنچی ٹیم انکشاب اس سب میں اس گھر کے سامنے موجود ہوں جہاں پر یہ ویڈیو بنائی گئی جہاں پر یہ بچیاں ایک طرح سے قید میں رہیں اپنے سوتیلے باپ کی اپنے سوتیلے چچا کی کیونکہ جو والدہ تھی وہ تو کام پر چلی جاتی تھی دس سے پناہ دن کے بعد ان کی واپسی ہوتی تھی لیکن وہ بچیاں اس گھر کے اندر موجود رہتی تھی یہاں پر آئی ہیں شکفتہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس دن یہ معاملہ ہوا آپ کی بچیوں کے ہاتھ پاؤں توڑے گئے اس سے ایک دن پہلے بھی اس نے بچوں کو مارا تھا مرچیں پھیکی تھی تو آپ کی چھوٹا بیٹا تھا وہ کدر گیا تھا یہاں سے بھاگ کے ہمارے فڑوسے میں گیا گیا تھا سنے لڑکے نے میرے بچے کو یہاں تھانے لے کے گیا تھا انہوں نے میرے بچے کو پر وہ میرچیں بھی پھینکے گئے مو پہ آنکھوں پہ اور پیچھے اور پتہ نہیں کیا کہ اس نے پھینکا پھر وہ جو ہماری فڑوسے نے اس نے میرے بچے کی مو دھلوایا اس نے ہلکیا پھر جا کر اس کو بچے کو تھانے لے کے گئے تو وہاں پہ جب بتانے والے آئے تو میرے بچوں کو لے گئے تو پھر مجھے کہنے لگا نہیں نہیں ہمارے گھر کا مسئلہ ہم لوگوں کو اسے بچوں کو ساتھ نہیں کر سکتے اس نے یہ بات کر دی اس میں ہما موجود ہیں جو ساری مبڑھنی ٹرس میں ہوتی ہیں انہوں نے بہت ہیلپ کی ان کے ساتھ رہی ان سے کچھ چیزیں جانتی ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایکسپلین نہیں کر باتے شکفتہ یہ ہما صاحبہ بہترین کر سکتے ہیں اسلام علیکم ہما ہما مجھے بتائیے گا پورا وقوع ہوا کیا تھا یہاں پر ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں یہ کیا تھا کہ جمعے والے دن وہ ٹرگر کیسے ہوا میں تو ہاتھ پاؤں تڑھنے تک نوبت کیسے گئی سٹارٹ گئے ہوا کہ جمعے والے دن جب ان کے ساتھ مسئل ہو رہا تھا تو انہوں نے ماں کو کال کر دی کہ میرے ساتھ یہ سارے پرابلم ہو رہے ہیں انہوں نے کہہ کیا کہ گھر کے اندر آ کے اور مار پیٹ شروع کر دی تو ان کا جو چھوٹا بیٹا ہے علی وہ یہاں سے بھاگ گیا یہاں دو تین گھر چھوڑ کے آگے گیا اس نے کسی سے کال کروائی تو جب کال کروائی تو وہاں سے پولیس آگئی ون فائف میں ایسے چھو ہمانیو صاحب کے پاس یہ رابطہ ہوا کہ ایسے ایسے پرابلم ہو رہا ہے فوراں لے کے آئے یہاں پہ پولیس والے آئے اور ان کو بچوں کو لے کے تھانے میں چلے گیا اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کو وہاں سے بلوائیا کہ بچوں شرارت کر رہے تھے اپنے مار رہا ہے تو انہوں نے پولیس بلوائی اب یہ بچے وہاں پہ تھانے میں گئی تو بچوں کے میاں کی بات سنی ہے بچوں کی نہیں سنی اگلے دن اس نے کیا کیا اور معاملہ شکل نہیں اسی دن اس نے یہ کیا کہ اس کو فوراں چھوڑا جہاں پہ یہ کام کرتی تھی دوبارہ گھر واپس آیا دونوں بچیوں کے ساتھ میس یوز کیا ان کو اور پھر انہوں نے اور مارا کہ اب اگر تم نے بتایا نا تو اس سے بھی بریا کنڈیشن کرتے ہیں اتفاق کی بار یہ ہے کہ جن باجی کے گھر میں یہ کام کر رہی تھی نا انہوں نے سمجھا کہ یہ سارا جھوڑ ہو رہی ہیں وہ ان کو لے کے واپس آئی رات کے لئے جب بچے آئی تو دیکھا کہ بچے ہیں بہت بوری کنڈیشن میں پڑھیں گی ہیں اور یہ بچے ہیں جب ان پر تشدد ہوا اور ان کے ہاتھ پاؤں ٹوڑ گئے جب کسی کا ایسی زخم آجا تکلیف ہوتی ہے لیکن سوچیں اگر ہاتھ پاؤں ٹوڑ چکے ہیں اور آپ بچے ہیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوڑنے والا بھی اور آپ کو ملسٹ کرنے والا بھی کوئی اور نہیں آپ کو ستویلا باپ اور آپ چیخیں مار رہے ہیں گھر کے اندر پکار رہے ہیں آپ کوئی پکار بھی نہیں سنتا ہی آپ کے ایسی لوگ ہیں تو آپ سوچیں ان کی تکلیف کتنی ہوگی وہ اتنی تکلیف میں کسی در تک رہی ہیں یہ پوری رات رہی ہیں پوری رات بچیاں پوری رات تکلیف میں رہی ہیں دوسرے دن جب ہمارے تک ویڈیو پہنچی تو ہم نے رابطہ جب قرنگی عوامی کالونی تھانے سے کیا تو ایسے چو عوامیو صاحب نے بہت کوپلٹ کیا اسی ٹائم میں بچیوں کو لے کے اتفاق کی بات ہے اس ٹائم بھی ان کے فادر اور چچا موجود نہیں تھے وہ کام پہ تھے تو ان کو کال کر کے یہ بلوائے کہ آپ آج ہیں آپ کل واپس گئے تھے تو سائن نہیں کیے تھے جب وہ واپس آئے تو ان کو اسی ٹائم ہی سے ریسٹ کر کے لے کے کیونکہ جب بچیوں کا بیان دوبارہ سنا تو بچیوں نے کہا کہ ہمیں مسیوس ہوا ہے ہمیں مولیس کیا گیا بلکل بلکل وہ سارا کر کے پھر اسی رات جا کے پوری جب ایمیلو کروایا تو اس میں یہ چیز واضح طور پر سامنے آتی رہے کہ بچیوں کو مسیوس کی اور جب بچیوں کے ایکس رے بخارہ کروایا تو ان کے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی ہڈیاں انہوں نے فرس ٹائم نہیں توڑی اس سے پہلے اس بچے کی بھی ہاتھ کے ہڈی توڑی ہے وہ تقریباً تین سے چار مہینے پہلے مجھے شکوفتر ایک بات بتائیے گا ماں کو اتنی محبت ہوتی ہے ایک آدمی اتنا سنگدل ہے آپ کے بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑا ہے تو آپ نے پہلے آواز نہیں اٹھائی تھوڑی سی میں نے آواز بہت اٹھائی کوئی سننے والا بھی کوئی نہیں تھا جب آپ خود کما رہی ہیں خود اپنے بچوں کا بوجھ اٹھا رہی ہیں آپ مطلب ماشید اور انسان سے پیسے نہیں لے رہی بلکہ وہ آپ سلٹا پیسے لے رہے ہیں تو آپ اسے جان چھوڑا دیں گے میرے بچوں کے ساتھ ہی کیا کر رہے ہیں میں وہ بولتی تھی تو الٹا مجھے ڈنڈے سے مارتا تھا کہتے ہیں پھر بولانا تو تو جان میں میں ہڈیاں توڑ کے پھر تجھے کبھرستان پہنچا ہوں گا میری بات سنتا ہے رات ہی رات وہ مجھے چھوڑ کے آتا تھا جب مارتا تھا میں بہت جاتی تھی ملنے والا کوئی ہیلپ کرنے والا آتا بھی نہیں تھا سن کے ہر کوئی چلے جاتے تھے گھر پہ میں نے بولا میں اب لوگ ایسی نہیں ہے جو دوسرا ایک وہ آیا تو تم لوگ ہیلپ کرو تو تم لوگ ہیلپ کرنے کے لئے کہنے ہم اس مسئلہ ہم لوگوں نہیں آتا اس خاتون پر مظالم کی داستان بہت طویل ہے معاملہ اس نہیج تک کیسے پہنچا اس عورت کی آپ بیتی دل دہلا دینے والی ہے یہ جو آپ کی شادی اس ستر سال کے آدمی سے ہوئی تھی کتنے سال ہو گئے اس شادی کو ابھی میرا وہ بڑا والا لڑکا تو وہ ماشاء اللہ جو پندرہ سونہ سال کا تھا تو وہ میری شادی ہوئی پھر یہ میری منی پیدا ہوئی تو وہ فوت ہوئی میری منی ایک سال کی تھی تو وہ میرا جو پہلا والا میاں تھا وہ فوت ہوئی اسی شادی کیسے اس خاتون اور اس کے بچوں کی زندگی بنا گئی عذاب کیسے ہوا غائب معصوم بچیوں کے سوتیلے باپ نے کیسے چلی بھیانک چال ماں کو کام پر بھیج کر کیسے بچیوں کے ساتھ کھیلا جاتا شرم ناک کھیل معصوم روحوں پر سوتیلے باپ اور چچا نے کیسے ڈھایا ظلم و ستم یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد اس نے میرے پہلے والے بیٹے کو وہاں کارکھ رکھ دیا ایک دو پر نے کوئی بولا تھا ان کو بولا بھئی ہمارا گھر کا ماملہ آپ کو ہمارا بیچ میں نہیں آپ جیسے میرے میرے بیٹے دونوں بے ہوش پڑی ہوئی تھی دونوں کو کپڑے اترے ہوئی تے دونوں کو بازی تانگاں ٹوٹی ہوئی تھی یہ تو شکر ہے وہ دن پری سالے لے گئے نہیں دے پڑو سالے یہ مادنے کے لیے چاہ دے شادی ہوگی تو شادی کے بعد اس کا سلوک اچھا تھا آپ کے ساتھ پہلے تو وہ سلوک اچھا تھا بس تین چار سال سے وہ صحیح چلا تھا بس آگے سے ان لوگوں نے ایسی پٹی پڑھائی جو مجھے کیا پتا جو ایسی میرے ساتھ میرے بچوں ساتھ درندے کی طرح چلیں گا اس نے میرے پہلے والے بیٹے کو اخواہ کر رکھ دیا آپ کی بیٹیوں کو ساتھ اس نے اسے تنگ کرنا کب شروع کیا یہ تو بس ایک سال سے یہ تنگ کرنے لے گئے کتنی مجھے مونی میری لڑکی باڑی والے بولنے لگی امی مجھے نا چاچو تنگ کرتا تھا اس کو کچھ اپنی زیبان سے سمجھا دو وہ سندھی تھا میں نے بولا میں کہتے بیٹا تم بھی میرا بیٹا ہے یہ میرے بیٹے ہیں اگر یہ کرنے والے تیار ہو تو میں کہ یہ غلط کرتا ہوں اگر اس بات پہ تم ابھی ہو گیا تو میں تم لوگوں کو میں چھوڑوں گی نہیں جب ہماری نکاز ہوا تھا تو میں کہ یہ بولا تھا کہ میرے گھر میں سے کوئی تجھے پریشان نہیں ہوگی اچھا آپ کو شک تھا اپنے دیور پہ کہ وہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ماں کو خبر نہ تھی کہ صرف دیور نہیں بلکہ اس کا دوسرا شوہر بچیوں کا سوتیلہ باپ بھی ملوث تھا ان شرمناک حرکات میں میں پندرہ دن کے بعد میری بیٹی دونوں پریشان تھی میں نے بولا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو پریشان بیٹے آپ پندرہ پندرہ دن گھر نہیں آتی تھی تو میں کہتے ہیں کہ کچھ ہی نہیں ہے میں کہتے ہیں کہ کوئی بات ڈرنے کی نہیں ہے تم لوگوں کو کما کے کھلا رہی ہوں دردی کیوں کچھ ہی نہیں ہے ایسی میں بکر ہے میری بیٹی کے ایسے ایسے بہت ہی منتے ہیں ایسے بہت ہوا گیا تو تم نے کہا ابو میں ہوں ایسے بہت ہوا گیا دونوں کو بیوجود سورے دونوں کو کپڑیں ایسے تانگہ تکڑیں چوڑے بچوں سے بات نہیں کرنی چاہیے لیکن جو بڑی بیٹی ہیں اس کی عمر جب ہوا کچھ 10 سال جسے بہتے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کے جو چاچا تھا وہ بھی آپ کو تنگ کرتے تھے پہلے اور اس کے بعد انہوں نے بھی تنگ کرنا شروع کیا آپ کے جو سوتیلے والے تھے اس دن کیا ہوا تھا اور آپ لوگوں کو اتنی بری طرح کیوں مارا گیا ہاتھ پاؤں کیسے توڑے گئے آپ کے ہوا کیا تھا اور لوگوں نے بولا کہ ہمارے کو عزت لوٹنے دو ہم لوگوں نے نہیں لوٹنے دی مارا ہے لوگوں نے روشن اور غلام قادر ساتھ تھے آپ یا روشن اکیلا تھا یا غلام قادر ساتھ تھے دونوں ساتھ تھے پھر روشن نے مارا پھر روشن چلا گیا پھر غلام قادر مارا تو جب روشن نے مارا سو غلام قادر وہاں پر نہیں تھا نہیں کس بات پر اتنا مارا اس پہلے روشن اس کی عزت لوٹ کے پھر اس کو مارنٹ اجزا توڑی پھر وہ روشن مار کے چلا گیا پھر اس کا باپ آکے اس کی عزت بھی ہاتھ رکھا پھر اس نے ہاتھ نہیں ہے کہ جب بھو میں تیری بیٹھوں مارنے لگیا دنڈے سے پھر روشن میں دنڈے سے پھر مجھے مجھے ابو نے مارا ہے ابو میری عزت خراب گیا اس بات سے ان کا بازو توڑا ہے اس کا بازو توڑا ہے دونوں کو تانگے بھی مارا ہے مارا ہے بازو دونوں کے توڑی ناؤں بچے کو پھر نما کے میرے بچوں کے آنکھوں پہ ڈالا دایا آنکھوں اور زخموں پر مرچیں چھڑکی گئیں ظالموں نے ظلم کے انتہا کر دی بچوں پر کس حد تک تشدد ہوا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ بچی تین سے چار سال کی بچی ہے اور اس ظالم نے اس بچی کو اتنا تشدد کیا کہ سر کے بال بھی اکھاڑ دیئے ان بچوں کے ساتھ تو جو ہوا ہوا آپ کے سامنے یہ ہڈیاں ان کی ٹوٹیں گے دونوں کے بازو فریکچر ہیں اور بازو فریکچر کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے کتنا مارا گیا ہوگا ان بچیوں کو جس کے بعد ان کے ہاتھ اب ٹوٹ چکے ہیں اور یہ اتنی سی بچی ہے اور یہ کتنا چیخی ہوگی چلائی ہوگی اس وقت تہری بات ہے ماہ کام پر اس نے بھیج دیا تا اور گھر پر کوئی بھی نہیں تھا اور وہ جو درندے تھے وہ جو بچوں کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ آپ کے سامنے بچیوں کو قید کر کے ان پر ظلم کیا جاتا رہا لیکن کیوں کسی کو اردگرد خبر نہ ہوئی کیوں اہلِ محلہ رہے خامون یہاں پر اہلِ علاقہ سے بات کرنے بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ہما کا ورزن بھی آپ کو سنائیں گے جب انہوں نے اہلِ علاقہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا کیا تھا اچھا آپ لوگ یہاں رہتے ہیں ہاں تو یہ بچے یہاں پر رہتے تھے کبھی سنا تھا کہ ان کے مسئلہ ہو رہا تھا کوئی پتہ نہیں ہے جھوڑ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو بتا ہے بلے صاحب صاحب بولیں آپ کا کونسا گھر ہے اچھا آگے گھر ہے یہاں پر رہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا رامن رامن آپ کو پتہ تھا کہ اس گھر میں تین بچے ہیں ان کے ساتھ اس طرح ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ظلم ہوتا تھا آپ نے کبھی آوازیں سنی تھی آوازیں سنی تھی تو آپ نے کبھی مدد کرنے کوشش نہیں کی آپ کو کچھ دیکھا نہیں کہ کیا اور ان بچوں کے ساتھ ایک دوپر نے کوئی بولا تھا ان کو بولا بھائی ہمارا گھر کا مام ہے آپ کو ہمارا بچ میں نہیں آیا آپ کو پتہ تھا وہ باپ سوتیلا ہے جی ہاں میں پتہ ہے آپ کو یہ پتہ تھا کہ سوتیلا باپ مارا ہے آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ پولیس میں اطلاع دیں تو یہ یہاں پر ہو رہا تھا اس گھر میں بچیاں جو تھی وہ چیختی رہتی تھی مدد کے لئے پوکارتی رہتی تھی جیسے کہ رامن نے بتایا کہ یہ بھی سنتے تھے کہ یہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کسی نے جا کے پولیس کو اطلاع نہیں دی اور ہما سے میں بات کروں گا کیونکہ ہما بھی آئیں تو ان کو ایویڈنس چاہیے تھے کہ ان لوگ جو ہیں اس بات پر گواہی دے سکتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا تاکہ ایویڈنس کو مضبوط بنایا جا سکے تو ہما جب آپ آئیں کل یہاں پر ایویڈنس کلیک کرنے کے لیے جب اس کا کیس کو تیار کرنے کے لیے تو آپ نے کیا ہرڈلز دیکھیں یہاں پر میں کافی لوگوں سے بات کی کہ ایویڈنس ہم اکٹھے کر سکیں یہ ہے وہ ویڈیو جس میں اہلِ علاقہ گواہی دے رہے ہیں کہ سوتیلے باپ اور چچا نے کیسے بچوں کو قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا یہ لڑکا ہے یہ لڑکا ہے بھاجی یہ جسی در تھانے پر گیا تھا پولیس کو لے کر آیا سمجھا ہے بین کو پچھوٹی ہے ہم لوگ کیسے ٹوٹی پیا ہے ہم لوگ کیسے ٹوٹی پیا ہے پچھے چھوٹا ہے آپ کو پولیس لے گا ہی پھر پتہ چھوٹا ہے با جی اس کو پولیس لے گا ہی پھر پتہ چھوڑا ہے باجی وہ اسے پوچھو یہ بہت چھوٹا ہے یہ بچے اتنے محسوس ہارا دن دلوم گر میں پورا دن لڑکی غلی سے باہر نہیں لکھا اندر گر میں ہوتا ہے بجلی بند ہو چاہے سارے در کے بار ہوتے ہیں لیکن یہ لڑکے بار نہیں نکلتے ہیں یہ دھر میں نہیں نکلتے ہیں ان کو مارتے پیٹھتے ہیں یہ ماری نا لڑکی کا زخم بھی آتھ میں دیکھو نہ ہوگا میڈم لڑکی کے آتھ میں زخم بھی آئی تو اس کو مارا ہے یہ تو ابھی بچے ہیں نا ڈر کے وجہ سے نہیں پتا رہے ہیں باقی ہم نے تو دیکھا ہے نا اس دن میں یہ ظلم کیا ہے یہ تو شکر ہے اس دن پری سالے لے گئے نہیں اہلِ علاقہ چاہتے تو بہت عرض سے پہلے ان معصوم بچیوں کو مل سکتی تھی اس جان لیوہ قید سے رہائی تو انکشاف جب ایک کمرے پر مشتمل اس گھر کے اندر پہنچی تو ہوئے کون کون سے ہولناک انکشافات کس کس چیز سے بچیوں پر کیا جاتا تھا بہی مانا تشدد ملزمان نے کیا کون سا اطلاف اس سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر بچیاں قید میں رہتی تھیں بلکل بلکل صحیح کا آپ نے کیا یہ خاتون شروع میں ریلیکٹنٹ تھی ایف آئی آئر درج کروانے میں تھوڑا سا تھا اس کی وجہ دیکھیں وجہ بھی ہے ہمارے یہاں آپ کو بھی پتا ہے اس نظام کا مجھے بھی پتا ہے اس نظام کا کہ ہونا کیا ہے جب تک کوئی مضبوط ہاتھ نہ ساتھ ہو ایف آئی آر کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایف آئی آر کٹوا کے تو غریب الٹا پھز جاتا ہے پھر جب ایف آئی آر کٹوانے جاتا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے جو تھانے پولس والے آئیوز ہیں وہ بجائے اس کو حوصلہ دیں اس کا حوصلہ ختم کرتے ہیں یہ بتا کے کہ ارے کہاں پھز جاؤگی کوڑ کا چیری کیسے کرو گی لاکھوں کا وکیل کیسے کرو گی جب ہم گئے ہم نے سمجھایا ہم نے بتایا ہم نے اس کو تحف اس کی یقین دیانی کرائی تو وہ آگے بڑی ایف آئی آر کٹوائی اور اگر وہ نہیں کٹواتی تو بھی ہم اپنے نام سے اس کی ایف آئی آر کٹواتی تو یہ جو خاتون تھیں انہوں نے کیا آپس میں سمجھوتا کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے یا اس نے چھوڑ دیا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں تمہارے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ ایک ماہ تو بچوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشنس ہوتی ہے نا اس سمجھوتا کیا تھا نا اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں تمہارے ساتھ نہیں رہنا اس کی وجہی یہ سب اس کی قید میں تھے مار پیٹ کے ان کو اندر بند کر کے رکھا باتا سب کو کسی کو سب کو ڈرائیا باتا کیسے رہائی ملی اس قید سے گھر میں معصوم بچیوں پر کیسے ہوئی وحشت اور بربریت کی انتہا پروگرام کا یہ حصہ ذرا دل تھام کر دیکھئے گا جس گھر میں یہ بچیاں تھیں آپ کو اس کے اندر لے کے چلتے ہیں یہ پورا گھر آپ لوگوں کے پاس تھا یہ میرے گھر میں یہ بچیاں سارا کچھ باندھ کر کے میرے بیٹ چکو یہاں مارتے ہیں میرے بچے میں اندر بند کر کے کمرے میں انہوں نے ہم بشتری کرتے تھے انہوں نے دنڈے مار دیا پائپ پڑے میں دنڈے بھی پڑے میں بچوں کو مارا جاتا تھا یہ کمرہ جہاں پر بچیاں قید میں رہتی تھیں اور یہ دعا ہے میرے بچوں کے ساتھ ہی مارتا تھا میرے بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا رہا ہے ٹندے میں ٹوڑا ٹندہ پیچھے بھی پڑا رہا ہے میرے بچوں کو سارا کرتے تھے کمرہ اتنا بند ہے آپ اس میں آواز باہر جاتی بھی نہیں ہوگی بچوں کو آواز جاتی تھی سنتے تھے جو میں آتا ہی نہیں تھا وہ چلاتی تھی میں مدد کریں جب کو پولیس بولا باہر بیٹ کرتا تھا باہر بیٹ کرتا تھا کہ شور کی آواز نہ جائے جب باپ آتا تھا چچے جا کے بیٹ کرتا تھا یہ بات ہے ایسا دنڈا ، ابھی میں دنڈے میں پڑے میں سارا ہوں گی ابھی یہ دنڈا ہے اس دنڈے سے بچوں کو مارتا تھا مجھے مارتا تھا سب جج کے سامنے اس کا سیر پھانوں گی اس دنڈے سے اتنی معصوم بچوں کو تشدد کیا کرتا تھا نہ اسی معصوم بچوں کو بلکہ شگفتہ کو بھی اسی دنڈے سے مارا کرتا تھا اس نے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے اب جو ہو گیا ہو گیا ان کو ایسی فانسی کا میں سمجھ ان کو آگیا بلکہ زیادہ کڑی سے کڑی سزا ملنے چاہتے ہیں سپیشلی بچوں کے ساتھ کسی بھی معافی کا مستحق نہیں ان کو فانسی لگنا چاہیے گفتہ کی بچیوں پر جو ظلم سوتیلے باپ اور چچا نے اڈھایا اسے جان کر ضب جواب دے جاتا ہے لیکن پولیس حراست میں آئے ملزمان نے جو کچھ آن کیمرہ کہا وہ ہوش اڑانے والا ہے سوتیلے باپ اور سوتیلے چچا نے کم سن بچوں پر لگایا کونسا شرم نا کے الزام کس نے کس کے خلاف چلی چال یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد اور انہیں زیادہ کر دیا ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں میں نے ان کو مارا ہے اسی بات پر انہیں لڑا ہوں بچوں پر ساتھ ڈیوٹ سور پر لیا ہے اور دونوں بچیوں اس کے حوالے کیے کہ اب تم جو بھی کرنا ہے کر لو کیسے لوگ کو جائے کیسے تک میری بہن کے ساتھ آگے کچھ کرو یہ ہیں وہ دونوں بھائی جن پر لگا ہے معصوم بچیوں پر تشدد کرنے اور انہیں مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے کا الزام گرفتاری کے بعد سوتیلے باپ اور چچا سے جب آن کیمرہ پوچھے گئے سوالات تو انہوں نے دیئے حیران کن جوابات بھائی یہ بتاؤ آپ چاچو ہو بچی الزام عائد کریے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تشدد کیا ہے کیا کہو گئے سر زیادتی میں نے نہیں کیا 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 نہیں کیا اور انہیں زیادتی کر دیا ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے بچی کا کیا لگتا ہے باپ ہوں سر جی اسلام یہ ہے کہ لڑکے نے اسی کڑوس والے اس کو پیسے دیئے تھے کڑوس والے اسی لڑکے کو اس نے آکے لڑکی کے ساتھ گلت بات کر کام کروایا ہے اپنی بھر میں میری گھر والی بھی نہیں تھی میں نے یہ کام لوگ مزدوری کرتے ہیں جب میں واپسی آیا ہوں میرے گھر بچوں نے میرے کو بولا یہ ہوا تھا تو میں نے ڈڑکی کو بھی اسی بات کے مارا تو میں نے ڈڑکے کو مارا ان لوگوں نے دیا ہے اور یہ بات کھانے پہ ان لوگوں نے مانی ہے اسی مار کی وجہ سے سر بھی ہمارے اوپر یہ بچے بھوک رہے ہیں میں نے ان کو مارا ہے سر اسی بات پہ میں ڈڑا ہوں بچوں کو ستاکتا ہے زمان کا یہ الزام سر گھما دینے والا ہے لیکن اس الزام میں ہے کتنی حقیقت سواجی کارکون اور بچیوں کی ماں نے اس جھوٹ کا پول کھول کر رکھ دیا یہ چچا نے کیا ہے اس نے فرائیڈے والے دن جب ماں چلی گئے باپس یہاں پہ گلی میں ایک اور بندے اسے ڈیڑھ سور پہ لے کے دونوں بچے اس کے حوالے بھی کی ہیں وہ کیا؟ یہ چیز تو آپ کو بتانا شاید بھول گئیں گے ڈیڑھ سور پہ لیا ہے اور دونوں بچے اس کے حوالے کی ہیں کہ اب تم جو بھی کرنا ہے کر لو اور ہمارے پر صبوت اس لئے موجود ہے کہ وہ بچے ہی ڈیڑھ سور پہ لے کے آیا تھا یعنی اسی بچے کے ہاتھ اس بندے کو بلوایا بھی ہے اندر بھی بھیجا ہے دروازہ بھی بند کیا ہے اور بچے کو وہ ڈیڑھ سور پہ دے کے گئے کہ میرا کام ہو گیا کس طرح پلاننگ کے ساتھ چلی گئی یہ چار کیسے معصوم بچوں پر لگایا گیا الزام چوکہ دینے والا ہے یہ انکشام اس گھر کے اندر کیا گیا ہے اس میں ان کے بچے ہی لے کے آیا اس بندے کو یعنی ایک گلی چھوڑ کے پچھلی گلی میں وہ بندے کو گھر پہ لے کے آیا پھر باہر بیٹھا رہا پھر اس کے بعد اس بندے نے چچا نے بولا کہ اس سے پیسے لے لو اور علی نے اس سے ڈیڑھ سور پہ لیا یعنی ان کے بیٹے نے اس سے ڈیڑھ سور پہ لیا اور پھر وہ بندہ چلے گیا یہ بات خود ان کے بیٹے بھی بتا رہے ہیں اور انہوں نے تھانے میں بھی یہ بات دیئے اور تھانے میں باقیدہ اس بندے کا نام تک بتایا گیا کہ فلاہ بندے کو لے کے آئے تھے اور انہوں نے ڈیٹ سور پہ دیئے چچا کو ٹھیک میڈا مسلم ہے دیور میرے بلایا کہ اس کو بولا جا کے علی سے جا کے تم جا کے علی خود پیسے دے دو اور تجھے اندر لے کے تم پوچھنا جی تیرا چاچوں کا ہے میرے چاچوں نے میرے بچے چھوڑ کرنے لگے ابو ابو یہاں پہ کوئی آدمی آیا ہے تو مجھے پیسے دینے کے لیے بہت تنگ کر رہے تو اس نے پھر وہ کہنے میرے دیور نے بولا اگر دوزیادی بات کینا تو میں تیرو پہ یہ کیس چلا ہوں گا میرے بیٹے کو اس نے مار کرنا دھمکا گیا پھر یہ بات ہوئی جبھی میں نے آدمی کو لے کی ہم نے وہ یہ دیر سور پہ لیا ہے میرا بچے سے جوہر نہیں ہے میں بچے سے ہاتھ رکھتے ہیں کسی محلے والے سے پوچھ لے بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں میرے بچے سے نہیں ہیں میرے بچے سے جا کے پوچھے ہیں باہر نہیں نکرتی اپنی طرف سے تو پورا انتظام کی ہے بچے کو آگے رکھے بچے ہی پیسے لے رہے ہیں بچے ہی سارے کام کر رہے ہیں بچے بچے چھوٹے ہیں اس کا علم بھی نہیں ہے کہ اسے اور اسے لوگ پر جائے کہ میری بہین کے ساتھ آگے کچھ کرو بلکل یہی چیز ہے اس طرح کے گندے گھنونے انسان تھے جو گوشن تھا اور جو غلام قادر تھا گوشن اور غلام قادر نے ان معصوم روحوں پر جو ظلم لگائے اسے شاید یہ عمر بھر نہ بھولا پائیں ظلم کی چکی میں پستہ یہ خاندان سارے برنی ٹرسٹ میں پناہ لیے ہوئے ہیں اب اس کیس میں آپ کیا دیکھتے ہیں باگے کیا ہوگا یہ جو خاتون ہے اسے ڈیورس لیں گی اپنے بچے کو سیکیور کریں گی دو کیس مکس ہو گئے پہلے والے کی بچے والی بار دیکھیں ڈیورس بھی لیں گی اور کیس بھی کریں گی ان کو مکمل یہاں تحفظ ملاوا ہے ریائش کھانا پینا تمام اس کی ذمہ داری جو ہے انشاءاللہ ہمارا ادارہ اٹھائے گا یہاں تک کہ اگر اس کے بچے پڑھنا چاہیں جہاں تک پھر پڑھنا چاہیں وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور میں نے اس خاتون کو بہت اچھی طریقے سے یہ بتا دیا ہے کہ معافی کا نام مت لینا سزا کی طرف ہم نے جانا ہے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اس میں مکمل وہ ہمارے ساتھ کری ستیلے باپ اور چچا کی کیسے رہائی کے بعد ان بچوں نے سکھ کا سانس لیا ہے بڑے عرصے بعد آج ان معصوم بچوں کے چہروں پر مسکراہت ہے اللہ کرے اب ان ننے بہن بھائیوں کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے اور یہ یوں ہی ہستے مسکراتے رہیں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد کوئی بھی ایسا واقعہ دیکھیں تو خدارہ خاموش نہ رہیں مظلوموں محروموں کی آواز بنیں اور ہمارا وعدہ رہا ہم پہنچائیں گے آپ کی یہ آواز ارباب اختیار تک اس کے ساتھ ہی مکرم کلیم اور ٹیم انکشاف کو دیجئے اجازت لیکن دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا اگلائنکشاف